یہ ایک اور بہت مشہور ان کی کلپس چل رہی ہیں اور وہ چونکہ علماء کے خلاف ہیں اور علماء کے اوور آل طبقے سے ایک طرح خصوصاً پاکستانی سوسائیٹی میں مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جو ذرا پڑھے لکھے لوگ ہیں ان میں ایک طرح کی نفرت پائی جاتی جہاں تک میں نے دیکھا ہے میں سٹیریو ٹائپ تو نہیں کرتا ہوں لیکن پھر بھی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ ان کو فالو کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں ساحل عدیم کہ جب دجال آئے گا تو دجال کو فالو کرنے والے سب سے زیادہ علماء ہوں گے اب ان سے پوچھے کہ بھئی یہ آپ نے کدے سے نکال آئے ہیں کہ علماء سب سے زیادہ دجال کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اب ہمارے ذہنوں میں بچپن سے ایک تصور دجال کے تعلق سے قائم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی بنیاد پر قیامت کی علامتوں میں سے ایک ہے لیکن اگر آپ کو کوئی یہ بتا دے کہ دیکھو یہ جو علماء ہیں نا یہی آئیں گے دجال کے ساتھ تو جس کے ذہن میں یہ تصور بچپن سے قائم ہے اور مضبوطی اور رسوخ کے ساتھ قائم ہے تو اس کو تو بدزنوں نہیں ہے لیکن ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے کہ جس میں یہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات اشارت فرمائی ہو البتہ ایک حدیث ہے جس کا تعلق دجال سے ہے لیکن انڈریکٹلی اس حدیث کو میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنا دیتا ہوں وہ حدیث یہ ہے اس میں مسلد احمد میں ہیں غارباً جیہاں مسلد احمد میں حدیث نمبر ہے ٹو ون ٹو نائن سکس تو ابو سر الغفاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا تو آپ نے فرمایا اور تین مرتبہ کہا دجال کے علاوہ بھی ایک چیز ایسی ہے جس کے دعلق سے مجھے اپنی امت کے حوالے سے بڑا خوف ہے تین مرتبہ بات کہی تو میں نے کہا کہ کہ دجال کے علاوہ وہ کونسی چیز ہے جو آپ اپنی امت کے حوالے سے بہت زیادہ آپ کو پریشان کرتی ہے تو آپ نے فرمایا یہ حدیث کے الفاظ ہیں حدیث ضعیف ہے اور یہ الگ بات ہے کہ اس کی بہت سی سندیں ہیں تو سندوں کے ساتھ مل کر وہ حسن لغیر ہی بن جاتی ہے لیکن اب سوال یہ ہے کہ ایمت المدلین سے مراد علماء ہو یہ کہاں لکھا ہوا ہے یہ کہاں سے ثابت ہوا اور یہ کیسے پتا چلا اس حدیث سے کہ وہ دجال کے ہاتھ پر بیعت کریں گے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے علاوہ ایک دوسرے فتنے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور وہ فتنہ ہے ایمت المدلین کا اب ایمہ جمع ہے امام کی امام کے لیے جس طرح آپ مسجد کے امام کو امام کہتے ہیں ایسے ہی جو آپ کو پولٹیکلی لیڈ کرتا ہے مسلمان وہ بھی امام ہے خلیفہ بھی امام ہے بادشاہ بھی امام ہے جو آپ کی پولٹیکل لیڈرشپ ہے وہ بھی امام ہے تو ایمت المدلین دونوں طرح کے طبقے ہیں جو آپ کو ریلیجس رہنمائی کر رہا ہے وہ بھی امام ہو سکتا ہے اور جو پولٹیکل رہنمائی کر رہا ہے وہ بھی امام ہو سکتا ہے جب یہ بات ہے تو ایمت المدلین اور بلکہ ابھی سسٹر ارینہ کا کومنٹ ہے کہ آغا خان بھی آغا خان ہی ہو کہ یہاں بھی امام ہے تو عیمت مدلین کے مانا یہ کرنا کہ یہ سارے علماء علماء کی اکثریت اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ اپنا ایک ایسا نیریٹیو قائم کرنا چاہتے ہیں جو علماء کی علماء سالحین اور علماء ربانیین کی نفرت کے اوپر مبنی ہو اور آپ کو چونکہ اس طبقے کو اٹرائف کرنا ہے جو الڈی پہلے سے کسی وجہ سے ان حضرات سے نفرت کرتا ہے ان کی روایت پسندی کی وجہ سے تو آپ نے سوچا کہ یار یہ طریقہ بہتر ہے کہ الزام لگاؤ یہ چھپاتے ہیں یہ بتاتے نہیں ہیں وغیرہ 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 اور جھوٹ سچ روایتیں بتاؤ اور یہ کہو کہ یہ مستند اور تمام طریقوں سے متفق علے ہیں اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو بے وقوف بناو یہ لیکن میں چاہوں گا کہ اگر ساحل اپنی اصلاح کریں ساحل عدیم اپنی اصلاح کریں تو ہم ان کے ساتھ ہیں یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر وہ ایک اچھے اوریٹر ہیں اچھے مقرر ہیں بہت سی چیزوں کے اوپر ان کی اچھی پکڑ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بولنے کا انداز ایسا ہے جو نوجوانوں کو اٹریکٹ کرتا ہے تو میں کبھی بھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلک پرستی کرتے ہیں ہماری الحمدللہ ٹیم میں ہر مسلک کے لوگ ہیں آپ کو دیوبند بھی ملیں گے بریل بھی ملیں گے آپ کو اہل حدیث ملیں گے یہاں تک کہ آپ کو شیعہ بھی ملیں گے سنی بھی ملیں گے تو تمام کے تمام لوگ ایک ہی بینر کے تلے کام کر رہے ہیں اور وہ ہے ہمارا ایک متحدہ بینر کہ ہم ارتداد اور الحاد کے خلاف کام کرتے ہیں تو جب یہ بات ہے تو ایسی صورت میں یہ کہنا کہ جی ہم مسلک پھیلاتے ہیں کومنٹس کے اندر میں اس کا جواب دینا ہوں مسلک پرستی کو فروغ دیتے ہیں یہ وہی لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جن کو برین واش کر دیا گیا ہے علماء کی نفرت میں تو میں تمام لوگوں سے یہ اپیل کروں گا جو میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں چاہے وہ ان کے مخالف ہوں میں نہیں چاہوں گا کہ آپ ان کو گالیہ دیں بلکل بھی آپ کو بگالی نہیں دینی ہے ہمیں اختلاف کرنا ہے اور اختلاف ہم دلائل کی بنیاد پر کرتے ہیں ہم ذاتیات کے اوپر اختلاف نہیں کرتے ذاتیات کی بنیاد پر تو میں آپ سے یہی چاہوں گا کہ آپ ساحل عدیم کی ذاتیات کو بلکل الگ رکھیں ہاں ان سے اگر کبھی آمنہ سامنا ہو ان کی ویڈیو پر اگر آپ جائیں تو حدیث کا ریفرنس ضرور مانگیں چونکہ ایک آدمی اگر ایک دو چار دس مرتبہ غلطی کر دیتا ہے حدیث کے ریفرنس دینے میں تو وہ پھر ہمیشہ اس پر اعتماد حدیث کے تعلق سے اڑی جاتا ہے یہ میں آپ کو ایک حدیث سنا کر پھر لنک کام کروں گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جھوٹی بات میری طرف منصوب کرتا ہے یہ جانتے ہوئے کہ وہ جھوٹی ہے فہوا احد القاذبین کہ وہ دو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے پہلا جھوٹا وہ ہے جس نے وہ بات گھڑی ہے اور دوسرا جھوٹا وہ ہے جو اس کو نقل کر رہا ہے تو اگر آپ کو یہ پتا چل گیا کہ یہ حدیث بالکل ختم ہے اور اس روایت کا کوئی وجود نہیں ہے اور اگر نہیں پتا چلا تو بیان کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کرنا ضروری ہے تو دونوں طور اعتبار سے آپ کو نہیں پتا اگنورنس ایکسکیوز نہیں ہے آپ کو نہیں پتا ہے تو آپ تحقیق کریں سیکھیں اور پتا ہے تو آپ بیان کیوں کر رہے ہیں تو یہ چیزیں اہم ہیں اور حدیث کے تعلق سے ہمیں بالکل بھی نرمی اختیار نہیں کرنی حدیث رسول کوئی معمولی چیز نہیں ہے ایک آدمی کو اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ فریقمنٹی موضوع حدیث بیان کر رہا ہے غلط صلط چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر علماء کو سامنے آنا پڑے گا اگر علماء سامنے نہیں آئیں گے تو یہی غلط صلط حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب ہو کر معاشرے کے اندر پھیل جائیں گی رواج پا جائیں گی پھر اس کی صلاح کیسے ہوگی تو بروقت ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ آپ پہلے اپنی بنیادوں کو مضبوط کریں علم سیکھیں اس کے بعد پھر آپ سامنے آئیں اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے لئے کسی مدرسے میں داخلہ لیں مثال کے طور پر ڈاکٹر اسرار احمد کا جو نظریہ ہے وہ تقیباً وہی تھا جو ساحل عدیم کا ہے لیکن ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ ایک بڑی محتبر شخصیت ہے ان سے اختلاف علمی بنیادوں پر تو آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ کہنا یعنی ان کے اوپر الزام لگانا یا ان کو شہرت کا طالب کہنا یا مثلاً یہ کہنا کہ ان کا رویہ علماء کے خلاف تھا ایسا کمی نہیں آنکھوں ملے گا وہ تو علماء کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے احترام کرتے تھے تو ان کی کسی بات سے علمی طور پر آپ اختلاف کریں وہاں لگ ہے لیکن میں تو ان کو نہایت ہی قابل احترام شخصیت سمجھتا ہوں تو اس لیے یہ وضاحت بہت زیادہ ضروری تھی چونکہ کل جو ویڈیو میں نے اپلوڈ کی اس میں میں نے دیکھا کہ ان کے جو کچھ انبکت تھے وہ تھوڑا سا چی بجبی ہو رہے ہیں اور اس لیے یہ وضاحت کرنا ضروری ہے انشاءاللہ اس کی بھی کلیپنگ الگ سے کر کے ڈال دی جائے گی تاکہ ان تک وہ پہنچ جائے اچھا تو شروع کرتے ہیں محمد عمیر صاحب میں ساتھ جڑے ہوں ہیں جی محمد عمیر صاحب کیا حال چالیں سبق پھر پڑ صداقت کا عدالت کا شجاہت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا سبق پھر پڑ صداقت کا